اسلام علیکم جی اس وقت میں کارگو پہ موجود ہوں میرے پیچھے کچھ چائنیز بھی موجود ہیں اور آج بڑی کھیپ آئی ہے یہاں پہ کھیپ سے مراد ماسک آئے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں آئی ہیں کرونا سے نمٹنے کے لیے آف دی ریکارڈ کچھ میری بات ہوئی ہے اس میں ہی بتایا گیا ہے کہ دس ہزار کی کوئی تعداد ڈسکس ہو رہی تھی میں ڈرانا نہیں چاہ رہا آپ لوگوں کو لیکن انہوں نے کہا یہ بڑا سیریز ہے میں نے پوچھا آپ نے وہان میں کیسے کنٹرول کیا مطلب کوئی میڈی سنتی کیا تھا انہوں نے کہا کچھ نہیں کیا ہم نے جسٹ آئیسولیٹ کر کے رکھا لوگوں کو کیونکہ انہوں نے کہا ہمارے ازمشن یہ ہے کہ جتنی بڑی آبادی شہر کراچی کی ہے اس آبادی میں رہتے ہوئے یہ مطلب چائنیز جو یہاں پہ آئے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ ایزیون کر رہے ہیں کہ تعداد کراچی کے اندر کچھ نہیں کچھ نہیں دس ہزار پہ سیکنڈوں میں چلی جائے گی جتنی بڑی آبادی شہر کی ہے اور انہوں نے کہا اگلے دو ہفتوں میں یہ آپ کو پتہ لگے گا تو بڑی یہ جاننے کے بعد تھوڑا سے میرے بھی رونگٹے کھڑے ہوئے کہ یار مطلب دو ہفتے بعد تب ہی ہمیں پتہ لگے گا ایکچولی ہم کدھر کھڑیں تو پندرہ دن کا جو کرفیو کہہ لیں یا لوگ ڈاؤن کہہ لیں جو بھی لگایا دورمنٹ نے چاہے پیڈرل ہو چاہے پروینشل ہو انہوں نے اپنے طور پہ بڑا مطلب میں کہتا ہوں انمول سٹیپ لیا صحیح سٹیپ لیا لوگ جو ہیں وہ شاید سنجیزہ نہیں ہو رہے لیکن وہ کہتے ہیں کراچی کی آبادی جتنی ہے اس میں دس ہزار انفیکٹ آرام سے ہو جائیں گے اور ہو چکے ہوں گے دو ہفتے بعد بتا لگے گا تو اللہ رحم فرمائے اس شہر پہ کراچی پہ پانچ لاکھ ماس سو آ چکے ہیں بیس ہزار پروٹیکشن سوٹ آنے والے ہیں اور پچاس ہزار ٹیسٹنگ کٹس آ رہی ہیں ٹیسٹنگ کٹ ایسی ہے کہ ایک کٹ سے آپ بیس لوگوں کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتھارٹی وہ اپنے اس میں بڑا رول پلے کر رہی ہے لیکن جو چیزیں میں نے ان کے تجربے سے جانی ہے اور جو چائنیز اپنے تجربے کی روشنی میں بتا رہے ہیں بڑی خطرناک چیز ہے میں اکساری باتیں تو نہیں آپ کو بتا با رہا نا میں بتا سکتا ہوں کچھ بہت سی جیز آف دی ریکارڈ ہیں لیکن میں نے جتنی بات آپ کو بتا دی ہے یہ بہت ایک الارمنگ سیچیوشن ہے اس کو سیریس لے لیں کیونکہ دس ہزار انفیکٹیڈ اگر وہ صرف آبادی کو انہوں نے کہا دو ڈائی کروڑ آبادی دس ہزار تو انہوں نے کہا ایسے ہی ہو جائیں گے آپ کی ابھی دو ہفتے میں آپ کو پتہ لگ جائے گا تو اللہ رحم فرمائے خیال رکھیں اپنا بھی اپنے ایڈگیٹ کا بھی اور پلیز انہوں نے کہا میں نے ان سے پوچھا کیا آپ کے پاس کوئی میڈیسن تھی کیا جادو تھا کیسے آپ نے وہان میں جو ہے کنٹرول کیا اسٹیز کو انہوں نے کہا صرف آئیسولیشن اس کا حل ہے اور کوئی حل نہیں ہے تو بس اللہ رحم فرمائے آئیسولیٹڈ رہی ہے مت نکلیے باہر نکلیں تو بہت پروٹیکشن کریں میں ابھی نکلا ہوں تو میں نے اتنی زیادہ پروٹیکشن کی دیا ہاتھوں پہ میرے گلفز بھی ہیں اور یہ دیکھ لیں آؤں اور ماس بھی ہے پھر پلس یہ کہ بار بار سینٹائزر کا استعمال ہے اور میں اپنے فیس کو بھی نہیں زیادہ ٹچ کر رہا ہوں اسی طرح آپ نے بھی میکسیمم اپنی پروٹیکشن کرنی ہے اپنے آپ کو سیکیور رکھنا ہے اللہ پاکستان کا پاکستانیوں کا حفاظت کرنے والا ہے اور اسی نے اس ملک کو بنایا ہے اور اسی نے اس قوم کو بچانا ہے آمین